جب شہین کی طرف نظر گئی نا تو شہین سولہ سال کا تھا جب وہ آیا تھا ایک معصوم سا بچہ تھا جس کے لیے میں وریٹ تھا راکی بھائی نہیں تھے اس کمرے میں جب میں اور شہین بیٹھے ہوئے تھے شہین نے کہا کہ سبین بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا وائس بن جاتا ہوں راشد کو کیپٹن ملا دیتے ہیں وہ لالا کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی ہمارا تو ایسا بھی ٹائم رہا کہ جس نے کپتانی چھوڑی وہ کوچ بن گیا ایک چیز دیکھی جائے تو ہر سیزن میں آپ بڑے بڑے نام آپ لوگ لے کے آئے کیپٹن کے حوالے سے بھی عظر علی کو لے کے آئے پھر آپ نے ہم نے دیکھا حفیظ بھی آئے بھی ڈیویلیرز بھی لے کے آئے بینڈر میکلم بھی لے کے آئے مطلب بڑی لمبی رسٹرہ پھر آپ ایک ڈومیسٹک سے بھی کیپٹن کو لے کے آئے اس پر بھی بڑا کرٹیسزم ہوا کہ وہ شاید نہیں جتا سکتا پھر آپ لاس سیزن میں شہینشاہ فریدی کو لے کے آئے مطلب ایک بڑی انویشن کہنیا چاہیے ایک ایسی آوٹ آف باوس تنکنگ تھی جو کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کیونکہ جب بڑے نام نہیں کر پاتے تو بہت پریشر ہوتا ہے تو یہ کس کی آپ میں سے آئی تھی کس نے سیٹ کیا کہ یار یہ سارے نام تو ہمیں وہ چیز نہیں کروا سکے یہ اس کا کمال تھا یا ٹیم ہی ایسی آپ کی جیلن ہو چکی تھی کہ وہ جیت گئی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا وہ جو پروسس کی بات کر رہا تھا وہ ایکسپرین کر دے جب پہلے سال میں نے مینجر کے طور پر ٹیم کے ساتھ ڈیلنگ کی تو میری اس وقت سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی تھی کہ کاش کچھ ایسا میجک ہو کہ یہ جو یارام پندرہ لڑکے ہیں یہ اس برینڈ کو اسی طرح اون کریں جس طرح ہم لوگ فیل کرتے ہیں لیکن یہ پوسیبل نظر نہیں آیا اس وقت مجھے کیونکہ آپ کے سارے پلیئرز جو تھے وہ انٹرنیشنل بھی تھے کچھ لوکل تھے اور یہ سارا سال کرکٹ کھیل رہے ہیں اور وردی چینج ہو جاتی ہے کبھی آئی پیل شروع ہو جاتا ہے کبھی سی پیل شروع ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ جا کے وہی نعرے ہر جگہ پہ ہم جیتیں گے ہم ایک ٹیم ہیں ہم لڑنے آئے ہیں ہم پلانا ہے ہم پلانا ہے وہ خالی پھوکے نعرے لگتے تھے مجھے مجھے یہ چاہیے تھا اور یہ میری ڈریم تھی کہ میں کسی طرح یہ یارہ بارہ پندرہ لوگوں کو ایک اکٹھا کر کے فیملی بنا سکو جو ہارے نہ جیتنا تو گیم کا حصہ ہے لیکن اٹلیسٹ وہ ٹیم لڑے اور وہ ٹیم ایسی لڑے کہ آپ کو نظر آئے کہ یار یہ سارے اکٹھے ہیں پہلے سال کوشش کی وہ بلکل ہی لرننگ ایکسپیرینس تھا دیکھیں اس میں گیل جو ہمیں ملے وہ پانچوی پک تھی ہماری اس میں قصور ہمارا اس لحاظ سے نہیں بنتا کہ اب اگر ڈراف میں آپ کی پانچوی پک ہے تو آپ وہی لوگے جو بچے گا پھر امرجنگ جو عاطف نے بھی بات کی جو سب سے کروشل کیٹگری تھی اس میں بھی ہماری آخری آخری پک تھی یہ سارے حسن علی وغیرہ نام لکھے ہوئے تھے ہم نے شاہد ان کے کاٹ رہے تھے نام پک نہیں تھی پھر سولہ لڑکے اسلام آباد نے ریٹین کر لی تو چیلنج بڑھتا گیا ہم کوشش کرتے رہے کہ ہمیں بہتر سے بہتر پلیئر ملے اسی وقت آکی بھائی اور عاطف نے پھر یہ پلیئر ڈیولیمنٹ پروگرام کا کانسپٹ دیا کیونکہ باقی ٹی میں تو چھوڑ نہیں رہی تھی تو ہم کہاں سے لیتے ہم نے کہا ہم اپنے خود ڈیولپ کریں گے وہ ایک لمبا روٹ تھا ہم شاٹ کٹ بھی لے سکتے تھے جو آج کل لوگ کوشش کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے میں نے وہ ہیشٹیک بنایا ہے کہ سوچنا بھی منایا ہے کیونکہ یہ پرنسپل ہی غلط بات ہے آپ کو ایک دوسری کی ٹیموں کو پوک نہیں کرنا چاہیے آپ اپنے ڈیولپ کریں یہ حارس شہین فخر ڈیویڈ ویزا یہ وہ لوگ ہیں ہیری بروک کی بات کرے ہیں ہیری بروک ہم دنیا کو نظر دیار ہیں یہ اس فرینچائز کے ساتھ چل رہے ہیں جو آپ نے کیپٹنسی کی بات کی تو وہ یہی کوشش تھی کہ ہمیں بہتر سے بہتر لیڈر ملے جو اس فیملی کو لیٹ کرے جو اس کو فیملی سمجھ کے چلے سب نے اپنی اپنی کوشش کی لیکن جب شہین کی طرف نظر گئی نا تو شہین سولہ سال کا تھا جب وہ آیا تھا میرے پاس اور مجھے وہ آج بھی دن یاد ہے کہ ایک معصوم سا بچہ تھا جس کے لیے میں وریٹ تھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے سٹارز میں کہیں گم نہ جائے اور میں نے پرسنلی فرس ٹائم اس کا خود انٹرویو کیا تھا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے برینڈن کیسا لگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک پلیئر سے بھڑ کے تعلق ہے پھر حارس ہے یا راشد ہے یا ڈیویڈ وغیرہ تو جب یہ لاس ٹائم لیڈرشپ کی بات ہو رہی تھی تو شہین کو دو ہزار اٹھارہ میں کم لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں آقی بھائی نہیں تھے اس کمرے میں جب میں اور شہین بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے شہین کو اس وقت کیپٹنسی کی آفر کی اور وہ اس لیے کی تھی کیونکہ شہین کے اندر وہ سپاک جب آپ کسی کے کلوز ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی پرسنلیٹی کا پتا لگ جاتی تو شہین کے ساتھ ایک کلوزنس میں بہت فائدہ یہ ہوا کہ اس کی پرسنلیٹی کا انتازہ ہو گیا وہ جتنا سمارٹ برین ہے بہت کم لوگ ہیں ایج is just a number for شہین تو وہاں سے پھر آقی بھائی نے اور میں نے خاص طور پر جو اگریشن وہ لے کے آئے ہیں ایون جب آپ نے پک کیا تھا تاب افریدی صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ آئی اب تو بہر ان کے فادر انلاؤ بھی بننے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی ارلی بنا دیا گیا اس کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے لالا نے ایک کہا تھا تو آپ نے لیکن اس پر این کے ساتھ بات ہوئی تو شہین نے کہا کہ میں ریڈی ہوں کیپٹنسی کے لیے میں نے آقی بھائی سے بات کیا کہ بھائی نے کہا ٹھیک ہے آتیفہ کہ بھائی میں تینوں حملائن تھے پھر ایک دن شہین نے کہا کہ سبین بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ میں نا وائس بن جات ہوں راشد کو کیپٹن ملا دے گیا تو میں نے اسے کہا کہ کیوں کیوں وہ لالا کہہ رہے ہیں کہ شاید ابھی تو میں نے کہا کہ اگر آپ نہیں کپتان بنو گے پھر ہمارا وہی کیپٹن ہے جو پہلے تھا سوہیل اکتر آپ بنو گے تو پھر کیپٹن چینج ہوگا ہم نے وہ بڑا کیا اور ابھی جس طرح ایک شیل میں ہماری ٹیم جانا شروع ہوئی ہے سارے آپ پورا پاکستان اس طرف دیکھ رہا ہے کہ شہین کو کموڈیٹی بن سکتی ہے جو تینوں فارمنڈ میں شاید پاکستان کو سرب کر سکتا ہے اچھا پی اے سل کی کموڈیٹی کے اگر بات کریں تو سب سے بڑی کموڈیٹی ہم نے جس طرح کا بن چکی ہے ایک برینڈ بن چکا ہے ایک انفوچنیٹ یہ ہے کہ جس طرح چھے ٹیمیں ہیں فنانشلز کا ایشو آیا لازٹ ٹائم آپ کوٹ میں بھی گئے پھر کوٹ نے اسٹرکشن دی کہ بیٹھ کے بات کریں لازٹ ٹائم جو چیئرمن پی سی بی تھے اس سے بڑے آپ لوگ کے ریزرویشن تھے ہم لوگوں نے بھی انٹرویو کیا انہوں نے کہا جی انفینسی میں تھی یا پیویس گورنمنٹ کے سارے مسئلے مسائل تھے ہمارے نہیں تھے اب آگے کچھ سالوں بعد دو تین سال بعد اور ٹیمیں بھی ایڈ ہو جائیں گی تو پھر اویسلی جو فنانشلز ہے وہ کم ہو جائیں گے دیسٹریبوشن کے بعد تو وہ کیا مسئلہ تھا اور اب آگے کیسے گیٹر کریں گے اور اس منجمنٹ کو کیسے دیکھیں آپ کس کی گیگ اسرے چیرمن کی بات کریں دونوں کی دیکھیں وہ دیفنیٹلی جب یہ پروڈک جب یہ موڈل بڑا زبت یہ پروڈکٹ بہت خوبصورت ہے جب نجم سیٹی نے اس کو امپلیمنٹ کروایا اور میں آپ کو مزید ہوا بتاؤں کہ نجم کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا ٹھیک because the kind of management skills he has or the kind of relationship he has وہ اور پاکستان کے لئے ان کی zero ego ہے ٹھیک اگر کچھ کام کرنا ہے تو اس میں ego نہیں ہے ان کے پاس سو انہوں نے یہ موڈل اس وقت کر دیا انفورچنیٹلی ان کی جو ٹیم تھی اس وقت کی انہوں نے ان کو اس پہ مسکائٹ کیا اور وہ جو اس کا موڈل تھے اس میں کچھ inherent flaws رہ گئے اب جب وہ ground پہ آئی تو اس کے مسائل آنے شروع ہوگے پھر وہ regime change ہوگی تو مانی صاحب آگے مانی صاحب کو بڑا time لگا اس بات کو سمجھنے میں ہے جب مانی صاحب convinced ہوئے اور ہم نے وہ commission بھی ایک بنایا ایک justice کی سر میں کوئی ان کو یہ تھا کہ نیپ نہ آجائے ایف آئی نہ آجائے contract change کرنا ہے totally one sided contract تھا so جس دن وہ announce ہونا تھا unfortunately change ہوگے اور پھر ہم شروع سے شروع ہوگے اچھا کہ بھئی last question آپ سے میں یہ جانا چاہوں گا ہمیشہ ہماری soil جو ہے وہ fast baller کی recognition رہی اور آپ خاصوں پہ locked اندر نے بڑے اچھے خوبصورت شاہین حارس ڈلبر کی بات کریں یا ابھی بھی زمان آ رہے ہیں ایک دم ہم نے دیکھا ورلڈ کپ کے بعد جب دونوں تینوں top notch کے baller ہمارے جو ہیں وہ injured ہوئے تو ہم zero پہ آکے کھڑے ہوگے ہمارے پاس کوئی ایسا پہلی دفعہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دو test matches میں تو out ہی نہیں کر پائے ہمارے face baller تو یہ کیا ہمارے پاس پیچھے لڑکے نہیں available talent نہیں ہے یا selection کا مسئلہ ہے یا اتنی زیادہ cricket کھیلی جا رہی ہے کہ لڑکیوں جو پار ہونی چاہیے فاس baller کے اندر وہ ختم ہوگی خوف خوف chairman سے لے کے coach تک coach سے لے کے manager تک manager سے لے کے selector تک ان کے کو مل جائے نا جب تک اس کو توڑ نہیں لیں گے یہ اپنی اپنی نوکنیاں بچانے کے لیے کوئی ان کو اسحاس نہیں ہوتا یہ it was writing on the walls کہ شاہین کو world cup نہیں کھلنا چاہیے تب میں نے کہا سارے مجھے گالیاں دے رہے تھے تو آج جب تک اس کو توڑ مروڑ کے گرا نہیں دیا اس کو ریسٹ نہیں کرایا میں تو اس دن مزاق میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ جب ماں کو بھوٹ پاکستان نہیں ہوتا تو اس سارے cricket board نے اس کی امی کے پاس چلے جانا please اس کو ملک و قوم کی خاطر کھلے فائنل نہیں اسے فائنل کھلایا نہیں کھلایا تو ہم نے سارے تور مروڑ کے سارے بٹھا اڈیا نے دیکھ لیا جس پر بومرہ کو نہیں کھلایا ان کا مین بولر تھا تھوڑی سی تو آپ احساس کرو ملک کا نہیں کرنا ٹیم کا نہیں کرنا تو اس بچے کا تو کرو جو کریئر تم دعو پہ لگاتے ہو اتنے سارے بولرز ہیں ان کو چانس ہی نہیں دینا کیونکہ چانس ہی نہیں لینا کہ کہیں ہم ہار گئینا تو چیئرمن کی کرسی کام پر ہی ہوتی چیف سیلیکٹر کی کوچ کی کپتان کی جوب سیکر والا ان سیکیورنٹی ہے کیونکہ ایسی اچانک کسی کو لگا دیتے ہیں اس کی چاند بھی ہو جاتی اس کو پتا پھر پتا نہیں ساری زندگی مجھے کسی نے رکھتا ہے پاکستان میں سیڈ چھوڑنا تو آپ کو پتا سب سے مشکل کام ہے کلندر ہونا بھی مشکل کام بلا کہ واقع بھائی کی طرح لگے رہے یہ آپ دونوں پارٹیز گائیز کریڈٹ جاتا ہے خیلوں سے ریلیٹڈ تمام اہم خبریں اور اپڈیٹ جانے کے لیے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے گا